ہائی فرنڈز میں ڈاکٹر بنوز سرما صحت کی کنجی یوٹیوب چینل سے بولا ہوں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل صحت کی کنجی میں دوستو آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں اپنے پائلز کے اوپر پائلز جس کو باباسید بھی بولتے ہیں ایمورائٹس بھی کہتے ہیں اس کے اوپر بنا رہا ہوں اور اس بیماری سے بہت لوگ پریسان ہیں اس میں لیٹن میں اکثر بلڈ آنے لگتا ہے پین ہوتا ہے لیٹن باری جگہ پر تو یہ پائلز میں آپ کو پورا بتاؤں گا کہ کیوں بنتے ہیں پائلز اور اس کے کیا لکشن ہیں کیسے اس کی پہچان کی جاتی ہے اور یہ کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور اگر یہ کسی کو ہو جاتے ہیں تو اس کو کیسے گھرے لو دوائیوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ سمیں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ شروع سے لاسٹ تک یہ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں جس سے کہ آپ دھنک سے اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن دوستو تو آپ شروع کرتے ہیں دوستو پائلز کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے اس کو باباسیر بھی بولتے ہیں پائلز تو بولتے ہی ہیں ہمورائٹس بھی کہتے ہیں عرش بھی کہتے ہیں تو اس کے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے اور یہ جو ہے بیماری ادھکتر زیادہ تر جو ملے گی پرانی کونسٹی پیسن یعنی کبز کی وجہ سے یا کسی کو ٹائٹ سٹول لارہا ہے بہت ہارڈ سٹول آرہا ہے اس کی وجہ سے بلتی ہے یا کئی بات پیگننسی میں ہیوی بیٹ ہونے کی وجہ سے اینس پر یعنی گوداب مارک پر زیادہ جور پڑھنے کے دواپ پڑھنے کے کاملے بھی ہو جاتی ہے تو یہ کیسے ہوتی ہے اس کا میں تھوڑا سا بتاتا ہوں آپ دیانتے سنیے اگر کسی کو ٹائٹ سٹول آرہا ہے یعنی سخت لیٹرین آرہی ہے خوشک لیٹرین آرہی ہے تو اس کی وجہ سے جب لیٹرین کو پریسر لگاتے ہیں تو اس ایریا کی جو وال ہیں ان پر اسٹریچ ہوتا ہے یعنی وہ فیلتی ہیں اور ان کے فینلے کی بجے سے اینس جس کو ہندی میں گوداد بولتے ہیں اور ریکٹم یعنی جو ملاشر اس کے نچلے ایریا میں جو جتنی بھی جڑی رہنے والی وینس ہیں یعنی سرائیں جن کو بولتے ہیں ان میں سوجن یا انفلامیشن ہو جائے گی اور ایریٹیشن یعنی جلن ہوتی ہے یہ بیماری اس طرح سے ہوتی ہے اور یہ بیماری بیسے جارہ تر تو ہیریریٹی ہوتی ہے یعنی پیڈی تر پیڈی ملتی ہے اور یہ عام بیماری امریکہ میں تو یہ سمجھے کی ففٹی پرسنٹ لوگوں میں یہ بیماری ملتی ہے اور ایسے یہ بیماری اتنی عام ہوگئے کیونکہ آج پیسی ہو گئی ہے بھاگ دوڑوالی لائف ہو گئی ہے جس میں آدمی سمجھ پر کھانا نہیں کھا پاتا پانی نہیں پی پاتا اور زیادہ سٹنگ ورک ہے یا زیادہ کھڑے ہونے کا ورک ہے اور کونسٹی پیسن ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا اور کن کن لوگوں کو ہونے کے چانسے دیتے ہیں یہ سارا میں ابھی آپ کو بتاؤں گا میں بتاتا ہوں گا آپ دنیا کہ اس کے کیا کیا کاران ہیں کس بجے سے یہ ہوتی ہے ایک تو ایزنگ گروپ ہے سب سے بڑا ہے یعنی عمر کے لوگوں میں پینتالی سے پینسٹ سال کے لوگوں میں یہ عیماری عام طور پر ملتی ہے اس کے علاوہ ہیریڈی ہو گئی یعنی جینیٹک ڈیسورڈر یعنی کہ اگر کسی کی پیڑی در پیڑی یہ سمجھے گیا آپ ملتی ہے بھی مجھے زیادہ ڈائریہ ہونے سے بھی ہو جاتی ہے اس کی بجے سے بہتوں کی روزگاہ رہیسے ہیں کہ زیادہ کھڑا رہنا پلتا ہے جن کو جیسے کنڈکٹر ہے ٹریفک پلیس ہے چوک ادھار ہے تو ان لوگوں کو بھی یہ ہونے کے چانسے دیتے ہیں اس کے علاوہ انٹرکورس یعنی گودہ انٹرکورس ہونے پر بھی یہ ہونے کی چانسے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بھاری وجہ نہیں یعنی ویٹ لفٹنگ اٹھانی سے بھی ہوتی ہے اور قبض تو ہے یہ کارن جس کو بتایا میں نے پہلے آپ کو قبض میں کیا ہے کہ لیٹرین سوکھی اور ہارڈ ہو جاتی ہے جس سے لیٹرین کے سمیں پریسانی ہوتی ہے اور کافی جوڑ لگانا پڑتا ہے اکڑو بھی بیٹھنا پڑتا ہے جس سے بہاں کی بلڈ بیسلز پر یعنی روزنیلگاں پر دباب پڑتا ہے پریسر پڑتا ہے اور یہ فول کا لٹک جاتی ہے اسی کو لٹکنے والے joe حصہ ہے اسی کو ہم پائل یا ماسا یا ہیمورائیٹ اتھ پیس یا اور اس کے علاوہ یہ ادھک طلاب ہونا کھانے والوں کو ہونے کے چانس سے جاتے ہیں زیادہ کیا میرج مسارے کھانے والوں کو روتےARS اور جو کھانا کھاتے ہیں لیکن بہن کی فائیورز والا کھانا کھاتے ان کو زیادہ ہونے کے چانس سے دیتے ہیں لیڈیز میں ڈریوری ٹائم پر اینس پر پریسر پڑھنے کی وجہ سے ہونے کے چانس سے دیتے ہیں فیجیکل ایکٹیوٹیز جو کم کرتے ہیں ان کو ہونے کی چانسے دیتے ہیں اسموکنگ یا ڈرنکنگ زیادہ کرنے والوں کو ہوتا جاتا ہے اس کے علاوہ سٹنگ والوں کو جو لنبے سمیتے بیٹھنے کا کام ہے جیسے کہ ٹیلرنگ ہے ڈرائیونگ ہے اور تو ان لوگوں کو بھی ہونے کی چانسے بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ آئیٹی ہم میں یہاں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں جن کو کہ آج کل جو کا لیپٹوپ کتاب میں کئی کئی گھنٹے پورا پورا دن نکل جاتا ہے بیٹھے ہوئے تو سٹنگ برپالوں کو بھی ہونے کی چانسے زیادہ ہوتے ہیں اس کے میں بتاتا ہوں سمٹمز لکھڑ کیا کیا ہے لیٹین کے سمیں بلڈ آئے گا وہ بھی بینا درد کے آنا تو اگر بینا درد کے بلڈ آ رہا ہے تو سمجھئے کہ پائیس کی چانسے ہیں اینس کے پاس یعنی گدا کے پاس مسا یا گاٹ کا ہونا اینس میں یعنی گدا میں جلن اور جھنجنی یعنی ایریٹیشن ہونا اینس کے آس پاس سوچن یعنی سویلنگ کو ہو جانا اینس سے بلگم جیتا سکریشن نکلنا اینس ایڈیا میں خجلی رہنا تو یہ جو ہیں اس کے بتائی ہم نے مکہ کارل ہیں کہ ان بجائے سے ان لوگوں کو ہونے کے چانسز پائیس کے جیادہ رہتے ہیں اب ہم بتاتے ہیں کہ پائیس کتنی طرح کی ہوتی ہے یعنی کائنڈس آف پائیس یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک انٹرنل پائیل اور ایک ایک ایکسٹرنل پائیل انٹرنل اس کو آنٹرک بواسیر بھی بولتے ہیں یہ آنطور پر ریکٹم ریکٹمیس ملاش ہے اس کے اندر پائے جاتا ہے یہ بواسیر آنطور پر اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کو پرولیس بواسیر بھی کہتے ہیں جب انٹرنل پائیل میں سوچن آ جاتی ہے اور وہ ریکٹم سے باہر کیوں نکل آتے ہیں تو اس باہر کیوں نکل جاتے ہیں اس میں بواسیر ایک سوجی ہوئی گانٹ کی طرح انس کے باہر دکھائی دیتی ہے اس میں ریکٹل بریڈنگ بھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم انٹرنل پائیلس ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل پائیلس یعنی باہری بواسیر یہ انس کے پیچھے چھوڑ پیچھے چھوڑ کا مرلہ ہے ریئر ایر آنڈ اوپ ریئر اینڈ اوپ دی انس کہ آس پاس کی اسکن کے نیچے پائے جاتا ہے اس ٹول پاس کرتے سمیں یعنی لیٹن کرتے سمیں زیادہ پریسر لگانے پر وینس پر زیادہ پریسر سے بلڈ آ سکتا ہے تو یہ ہو گیا اس کے دو پرکار دوستو اب بتاتے ہم پائیلس کی اسٹیجز کے بارے میں پائیلس کو چار گریڈ میں باتا گیا ہے تو پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو گریڈ بن اس میں کیا ہوتا ہے کہ انس کے آس پاس سویلنگ اسمال سویلنگ ہو جائے گی اور انس کے اندر چھوٹے آکار کے مسے بننے لگ جاتے ہیں جو کی دکھائی نہیں دیتے ہیں اور دوسرا بتاتا ہوں گریڈ ٹو گریڈ ٹو میں کیا ہوتا ہے اس میں گودا کے اندر والے مسے یعنی انس کے اندر والے جو مسے تھے ان کا سائز تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے اور یہ کئی وار لیٹن کے ٹائم پر جب ہم لیٹن جاتے ہیں تو پریسر کے ساتھ وہ باہر آ جاتے ہیں لیکن ان کو ہم فنگر بغیرہ کے ہیلپ سے بعد میں اندر کر سکتے ہیں یہ آپ پچھر میں دیکھ سکتے ہیں گریڈ ون اور گریڈ ٹو اب ہم بات کرتے ہیں گریڈ ٹری کے بارے میں اسے ہم پرولیسٹ بواسیر بھی بولتے ہیں اس میں جو مسے ہیں انس کے باہری حصے پر ڈیبلپ ہوتے ہیں اور انہیں پیشنٹ اچھا گا تھا لٹکا ہوا محسوس کرتا ہے انہیں فنگر سے انس کے اندر پشکیا جا سکتا ہے دیکھیں اب گریڈ فور گریڈ فور میں کیا ہوتا ہے یہ جو ہے گریڈ فور والے جو پائل سے ہی سب سے جیادہ ہم کو تکلیف دیتے ہیں یہ سٹیج جو ہے سب سے تکلیف جیادہ دینے والی سٹیج ہے اس میں انس کے باہری ایریا پر چھوٹی چھوٹی گانٹ ٹیبلپ ہو جاتی ہیں اور اس کو ہم پش کر کے اندر نہیں کر سکتے اس میں درد ہوتا ہے اور کھجلی ہوتی ہے بہت پریسانی ہوتی ہے تو یہ ہم نے بتائیں آپ کو چار گریڈ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو بواسیر اگر یا پائلز اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو اس سے ہم بچات کیسے کریں اس سے بچنے کے کچھ طریقے ہیں اگر ہم ان کو اپنائے تو ہم بچ سکتے ہیں دیکھیں ایک تو ٹوالٹ سیٹ پر جارہ دیر تک نہ بیٹھیں کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ انس کے بلڈ بیسل پر ٹریسر پڑے گا اور پریسانی کی چانسے بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ ادھک پانی پینے چاہیے ادھک پانی پینے چاہیے ہوگا ہمارا سٹول جو لیٹن ہے یعنی وہ سوفٹ پر جائے گی اور ہمیں کونسٹی پر سنے ہوگا لیٹن سوفٹ ہوگا آرام سائے گی اس کے علاوہ لیٹن کو روکنا نہیں چاہیے فائیور والی ڈائیٹ لینی چاہیے فائیور والی ڈائیٹ کا مطلب یہ زہری پتے دار والی سبجی ہیں سیریلز ہیں سابو تناہج ہیں انہیں جو ہیں اور یہ سب بول ہیں یہ سب چھنے لینی چاہیے ایکسرسائز ڈیلی کرنی چاہیے کیونکہ ہم کھائے کھائے جا رہے ہیں اور اگر ہم فیجیکل ایکٹیوٹیز نہیں کریں گے تو ان لوگوں کو بھی پائیس ہونے کے چانسز رہتے ہیں اس لیے ایکسرسائز زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے دیکھیں جتنی بنجائے سوٹ نہ کریں اس کے علاوہ قبض دور کرنے کے لیے زیادہ فائیور والی فل ہیں سبجیل ہیں یہ بتائی چکے اس کے علاوہ کیفین والے پتات نہ لیں جن میں کیفین ہوتی ہے وہ سبسٹینسز پتات وغیرہ نہ لیں اس کے علاوہ موٹے لوگ اگر کوئی فیٹی لوگ ہیں تو ان کو اپنا فیٹ کم کرنا چاہیے اور لیٹین میں زیادہ جور نہیں لگانا چاہیے دوستو میری بیڈیو کافی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے بیسے تو میں ابھی کافی رہے تھے کہ میں آپ کو اس کے ٹریٹمنٹ بھی بتاؤں ہوم ریمیڈیز اور فیسٹولا اور پائلز ان کے بارے میں بتاؤں کہ کیا ڈیفرنس ہوتا ہے دوستو میری بیڈیو یہ ہی انڈ ہوتی ہے اور دوستو آپ کو میری بیڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو یہ جو بیل آئیکن دکھائی دے رہا ہے اس بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بولیں ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگری بیڈیو میں تب تک ہو کر پائے